بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آیا منطان خان انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم میکروسوفٹ ایکسس میں لوک اپ وزرڈ کو ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح لوک اپ وزرڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور لوک اپ وزرڈ کو ہم کیوں یوز کر سکتے ہیں اور مطلب کہ کیوں یوز کرتے ہیں اور اس کے فائدہ کیا ہے مطلب کہ ہمیں کیا ہیلپ یہ دے سکتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لوک اپ وزرڈ کو اب ہم ہمارے پاس یہ کلاس کا فیلڈ ہے ابھی اگر ہمارے پاس سارے ایک ہی کلاس کے بچے ہو تو پھر تو لوک اپ وزرڈ کا کوئی فائدہ یہاں پر نہیں ہوتا ہے فرض کریں اگر ہمارے پاس یہ بچے مختلف کلاسز کے ہیں مطلب کہ کوئی بچہ کلاسز کا فیفت کا ہے سیکس سیکس کا ہے سیون ایٹ وغیرہ کا کلاسز کا ہمارے پاس بچے موجود ہے تو یہاں پر ہم اگر ٹائپ کرتے ہیں ہر ایک کلاس کا اگر ہم ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس لوک اپ وزرڈ کا ایک بہت ہی زبردست اپشن ہے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو کس طرح یوز کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم ڈیزائن ویو میں چلے جاتے ہیں ڈیزائن ویو میں ہمارے پاس یہ کلاس ہے ٹھیک ہے کلاس کے سامنے ہمارے پاس یہ جو ہے ڈیٹر ٹائپ میں ہم کیا کریں گے لوک اپ وزرڈ کو یوز کریں گے لوک اپ وزرڈ آصل میں ایک قسم کا ڈیٹر ٹائپ ہے ڈیٹر ٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپشنز آئیں گے اسی فیل میں آپ کے پاس اپشنز آئیں گے اور جو اپشن آپ اس فیل میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ س conquise بن جائے گی تو کس طرح ہم کلاس کے سامنے ایک منیو بنائیں گے اور جو بچہ جس کلاس کا ہو اسی کو ہم سیلٹ کر کے اس کے سامنے ہم اس کو کلک کر دیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے لک اپ وزر کو کلک کرنا ہے لک اپ وزر میں آنے کے بعد آپ نے یہاں سے آئی ویل ٹائپ ان دو ویلیو ڈیٹ آئی وانٹ اس کو چک کرنا ہے یہ اوپر والے جو اپشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے اور دوسری ٹیبل میں آپ لک اپ وزر کرنا چاہتے ہیں اور جو ویلیوز کا مطلب ہے کہ جو ڈراب ڈاؤن مینیو آپ بنانا چاہتے ہیں اسی ڈراب ڈاؤن مینیو کو آپ دوسرے ایکسز کے ٹیبل سے اٹھا کر یہاں لانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو چک کر کے اور نیکسٹ کر کے اس کو یہاں پر انسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے طرف سے ٹائپ کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا ٹیبل نہیں ہے جہاں سے آپ امپورٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے خود سے یہ ٹائپ کریں گے ویلیوز کو تو اس کو آپ چک کر کے یہاں سے آپ نیکسٹ کریں گے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ویلیوز کو ٹائپ کرنا ہے ویلیوز کا مطلب ہے کہ آپ کون کون سے کلاسز آپ ایڈ کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ نمبر اف کالم سوری یہ میں نے فائیو کیا ایک ہی بھی کرتے ہیں تو یہاں پر اچھا یہاں پر ہم کلاسز لکھتے ہیں فیفت ٹھیک ہے اس کے بعد سیکسٹ اس کے بعد سیون اور ایٹ ٹھیک ہے یہ کلاسز میں نے لکھ یہ اب اس کو ہم نیکسٹ کرتے ہیں اور الو ملٹپل ویلیوز ہم یہاں سے چھک کروا کے اور اس کو فینش کرتے ہیں بیو وانٹ ٹو چینج کلاس ٹو سٹور ملٹپل ویلیوز یس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں کر یہ آپ لوک اپ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہاں ہمارے پاس جو رو سورس جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں بھی ایڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم فرحال یہاں سے کلاس کر کے اور اس کو سیف کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کلاس کا فیلڈز ہے تو یہاں پر جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ ڈراب ڈون منیو ہمارے پاس شو ہوگا تو جو بچہ جس کلاس کا ہم سمپلی اس کو کلک کر کے اوکی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ یہ آپ کو یہ فیدا دے گا ٹھیک ہے آپ مختلف کلاسز کو سیلٹ کر سکتے ہیں جس بچے کا جو بھی کلاس ہو جس کلاس سے جو بچہ تعلق رکھتا ہوں اس کو آپ نے سیلٹ کرنا ہے یہ کس ٹائم کو آپ نے کروانا ہے فرس کریں آپ کا سکول ہے پرائمری کا سکول ہے کلاس ون سے فیف تک ہے تو آپ نے ڈیٹا بیس بنانا ہے ڈیٹا بیس میں آپ نے کلاس کے فیلڈ میں یہ چیز اپلائی کرنی ہے لک اپ ویزرڈ تو آپ جو بھی انٹری کریں گے جس بچے کا بھی انٹری کروائیں گے تو آپ کو یہ جو ہے یہ لسٹ دکھائی دے گا اور آپ اس لسٹ سے جو ہے اپنے بچے کا کلاس جو ہے سیلٹ کروا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بہت سے فیلڈ میں یہ آپ کو فائدہ دیں گے اس کے علاوہ آپ جو اگر سیلز کے حوالے سے کوئی ڈیٹا بیس بنانا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے تو یہ بہت ہیلپ فول ویڈیو ہے اور اس کو میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دو تین دفعہ دیکھئے اور اس کو بہت سیمپل ہے اس میں کوئی اتنا بڑی وہ ڈیفکلٹیز بھی نہیں ہے تو اس کو سی کیے اور یہ انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ